موسیقی موسیقی بہر آجاؤں موسیقی اوہ مجنو آپ تو ہاتھ چھوڑ دے بابی جی کا سب کو چھوڑ کے آگے تیرے لیے سالہ انتظام ہو گیا انتظام؟ سب انتظام ہو گیا موسیقی اہم کہاں جا رہے ہیں؟ اے بتاتو رہا ہوں بابی جی مطلب ، مولیبالی بابی جی ناکری کی ساری بات ہو گئی ہے گھر کہ بھی سارا بات ہو گیا ہے بس تم دو لو ک شادی ہونا واقعا آدو وہ بھی کروا لیتے نا مانگلام بگوان وشنو مانگلام گردجا تمہارا موسیقی موسیقی اچھے دیکھو میں تیار ہو گئی ہوں کہ تیار تو ہم بھی تین تین دولے اب شادی چھوڑو چلو سوہاکرات مناتے دیپک بچا دیپک دیپک بچاو دیپک بچاو دیپک بچاو نگی دیپک بچاو وہی تو بیچک گیا تم کو ہمیں اب پیسہ وصول کرنے دو شور مت مچاو سمجھی تم اب پکار اس کو پکار شانتی سے کر کے ہم چھوڑ دل سمجھی تم لیکن جو اللہ تمہاری ہونا ہم کو دیکھو تمہارا ہم کاغا کرتے ہیں ہاں ہاں سوڑی آ دیں آ رہے ہو میں آرے ہاں بابا آ رہا ہوں میں آ بس نکالی رہا ہوں ہاں ہاں ہیروین سارے دن یہ پنکھا ساپ کرنے باقی کا کام ترا باب کرے کا کیا نہیں بس کوئی گیا پیسے لے اور سامان کی لے سکی چلا مارکٹ جا کے سامان لے کے آ اور ہاں ٹائم سے آنا واپسگار کہاں جا رہے ہو تم چپ چپنا اپنے کام سے کام رکھا کرو سمجھ میں آ گیا اتنی بار بنا کیا ٹوکا مت کرو پیچھے سے لیکن آدھت نہیں جاتی سر میرا نام دیپا کلکرنی ہے میں ایک سوشل ورکر ہوں مجھے یہ لڑکی کل رات کو اکیلے روڈ پر ملی سر یہ بہت گھبرائی ہوئی تھی مدد مانگ رہی تھی اور جب اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تو مجھے لگا کہ اسے پولیس ٹیشن ہی لے جانا چاہیے اور اسی لیے آج صبح ہوتے ہی میں اسے یہاں لے آئی ہوں اچھا گیا آپ نے نام کیا بٹا تمہارا صاحب ہمارا نام موہینی سنتھال ہے کہاں کی رہنے والی ہو جارخن تروہ گاؤں سے ہے کیا ہوا تمہارے ساتھ صاحب ہمارے ماں باپ نہیں ہیں چاچا کے گر رہتے ہیں ایک دن چاچا بولے منڈ جانا ہے دھوکے سے کسی آدمی کو بیشتی ہے بس آپ ہی کے باس آ رہا ہوں یہ میڈم جو کون ہے وہ تو نہیں معلوم صاحب پھر 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 ایک جگہ گاڑی روکے اور وہ تینوں پیس آپ کرنے کے لئے اتر گئے اور ہم کو معلوم نہیں تھا صاحب کہاں جا رہے ہیں بس بھاگتے رہے ہیں اور آٹ سے آٹ پہنچ کے پر ہم کو بہت ڈر تھا کی وہ ہمیں پکڑنا لے ٹھوڑ پہ ہم روتے رہے پھر یہ دیدی آئی تم بلکل فکر مت کرو ہم تم ایک دم سیف ہو شیرکے مہینی کو اینجیو بیجنی کی تیاری کرو شیرکے دھوکتی اس کے چاچا کے ڈیٹیلز گاہوں کے ڈیٹیلز سب لیل لینا یہ دیدی کے سال جاؤ شیرکے شیرکے مجھے لگتا ہے گرل ٹرافیکنگ کا مامل ہے کیونکہ میڈم جی کون ہو سکتی یار وہ لڑکے آنے والی تھی نا کیا ہوا اس کا نہیں آئی کچھ پروبلم ہے تو کسی اور کو دھوننا پڑے گا کیوں کیا ہوا اس کا اکتے پریشان کیوں ہو جا تینشن مطلو میں نے تمہاری لیے اس سے بے اچھی لڑکی دھوننا ارے یار تم سمجھ نہیں رہی ہو میرے ماں باپ میرے پیچھے پڑے ہوئے شادی کے لیے باند دیں گے مجھے کسی کے بھی ساتھ پھر روتی رہنا آکے لیے بیٹھ کر تم تینشن کی نہیں رہی مم مجھے تم سے زیادہ اس بات کے فکریں اور وہ لوگ دھونڈیاں سے پہلے میں ڈھونڈاں بھی تمہارے لیے جانتے ہیں نے کتنا بیار کرتی ہیں ایسی کھو دوں گے ہم سترہ سال کے ناکپور پہنچتے ہی ڈیڑھ لاکھ ملیں گے اس کے نوٹ گرنے کے تجاری کر لے ارے ہم دینوں نے مجھے لیے اس کے کائی کا فریش اور ناکپور کے بعد کرنے سے پہنچ جائے گے گیا ڈیڑھ لاکھ تو ڈیلیوری کے بعد ملیں گے ڈیس سے پچیس ہیار کا خرچہ ہے پلیز مجھے جانے دو پلیز مجھے چھوڑ دو پلیز حسابت کرو اب مزے تو بونس ہے بونس اب دیکھنا ڈیڑھ لاکھ بھی یہی دلائے گی اور پچیس ہیار کا انتظام بھی یہی کرے گی راستے میں جو جتنا دے گا بیس دیں گے سالکو نہیں جانے سے پہلے ایک ایک بار اور ہو جائے ساپ دو دن ہو گئے ہماری بیٹی نمیتا کی کوئی خبر نہیں کہاں ہے کس حال میں ہے ہمیں کچھ پتا نہیں چھوڑ کیوں بول رہی ہوں سچ کیوں نہیں بتاتی سر کو کہ لڑکی بھاگ بہی ہے ہماری ہماری لڑکی اس لفنگ دیپک کے ساتھ بھاگی ہے تمہیں پورا یقین ہے یہ اس ہی لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے ہاں سر پورا یقین ہے اس لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے ہم لڑکا دو دن سے گایا ہے اپنے گر پہ نہیں ہے اور ہمیں نہیں بتا تھا سر کہ ٹویشن پڑھنے جا رہی ہے ہمیں لگتا تھا لیکن اس کا تو چکر چل رہا تھا یہ گول کھلا رہی ہے یہ پڑھا ہی لکھائی کے نام پر اس کی پڑھا ہی لکھائی بند اب یہ کالیج نہیں جائے گی نہیں جائے گی یہ کالیج کوئی بھی لڑکا ڈھونڈو اس کے لیے اور شادی کرو اس گھر میں زادہ نہیں دیکھ رہی ہے مجھے یہ لڑکی سنیے تو صحیح سترہ سال میں شادی سترہ سال میں شادی ایک دن تو ہمارے گھری آگیا تھا آشتی کا بھٹھا 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 کیوں آئے تھا کیوں آئے تھا کیوں آئے تھا انکل میں نمیتہ سے پیار کرتا ہوں انکل اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں انکل پاپا چھوڑ دے پاپا کبھی بھٹھا ہوں پاپا اگر اس سے کچھ ہو گیا میں اپنی جان دے دوں گے آپ دیکھ لے ساپ پیار سے بات کرنا تو انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں اتنی سکتی دکھائے اتنی سکتی دکھائے کی بیٹی گھر سے ہی بھاگ دے میں اسے پیار سے سمجھاؤ گی بس ایک بار ڈھوڑ دیچے ایک بار ڈھوڑ دیچے میری بیٹی کو دیکھیں آپ گھب رہیے نہیں آپ دیپک اور نمیتہ کی ڈیٹیلز نوٹ دروہ دیچے ہم اسے جل سے جل ڈھوڑیں سانجھے جسے لڑکی کی باڈی ہے دیکھ کر لگتا ہے کہ سولہ سترہ سال کی ہوگی سر جس طرح سے باڈی کی حالت ہے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ مرڈ ہوئے دو تین دین ہو چکے پیشے مرڈن شاپ یہاں کا کچرا یہاں پر فیکا جاتا ہے سر ہو سکتا ہے کہ جس نے مردر کیا اس نے جانبوچ کے باڈی کو یہاں پر دم کیا تاکہ باڈی سے بدبون آیا اور کسی کو ملنا سکے آج صبح یہ کچرا فیکنے آیا تھا اسی نے باڈی کو دیکھا اور ہمیں فون کیا سر لڑکی کے پرائیویٹ سپارٹ پر ڈرائی بلٹ ملا ہے سیکشل اسوالٹ یا ریپ دیسا ماملہ ہو سکتا ہے پر باڈی بری طرح سے سٹ چکی اس لئے ایسا کچھ کہا نہیں جا سکتا پر سر باڈی میں چاکو زیوار کیا گیا ہو یا پھر گھاؤ ایسا کوئی نشان دیکھنے ہی رہا ہے سر ایک نٹ سر یہ دیکھیں لڑکی کا چہرہ تھوڑا ویزیبال ہے اور کچھ دن پہلے شاہستین ایدار پولیس چیشن میں اسی دسکرپشن کی ایک لڑکی کی مسئنگ کمپلنٹ آئی تھی یہ فوٹو مالا کونڈے نام ہے اس کا کمپلنٹ کس نے کی تھی سر اس کے ہزبند نے شیام کونڈے نے اس کو ایدنٹیفکیشن کی لیے بھولا اور کچھ آس پاس چیک کیا ایویڈنس کچھ کو نہیں ملا آس پاس کچھ کوئی ایویڈنس وغیرہ نہیں ملا اس سے بات ہو گئی ہا سر اس سے میری بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے باڈی کو پورس مارٹ امیلی پیجھ دی مالا کونڈے ہمارے گھر نوروش نہیں بانتا وہ سبزیلے نے گئی تھی اور شام تک نہیں لوٹی اور نائی فون ساتھ لے گئی تھی کہ پون لگا کر دیکھیں کہ وہ کہاں پہ ہے پھر اگلے دن جب وہ نہیں لوٹی تو میں نے مسئنگ کی کمپلنٹ لکھوائی تھی آپ لوگوں کو کسی پہ شک کسی تکوئی چھاگڑا دوشمنی جو ایسا کر سکتا ہے سر ہم لوگ میرے کلاس لوگ ہیں ہمارے کسی سے کیا دوشمنی ہوگی ٹھیک ہے جا پھولا ناٹک ہے سرکی رامے باز اگلتا تکونا کسی نے پوچھا بوڈی کب میلے گا وہ جھول لگ رہا ہے ایک کام کو یہ مالا کی دیٹلز نی کال ہو اور ایک کونڈے فیملی کی دیٹلز نی کال ہو فوٹو دیکھیں میں آج ہی آئی بابا کو اس کی فوٹو بیچتا ہوں لیکنہ شادی کے لیے فورا ہا کر دیں گے لڑکی صرف سترہ سال کی ہے نامالی گئے وہ پہلے اس کی ایج پروف کی نے جھوٹے پیپس تیار کرنے دی شانتی رکھ ٹھیک ہے سر کونڈے فیملی کے پڑوسیوں سے بات کی ہے سر حیرانی کی بات یہ کہ پڑوسیوں تک کو نہیں پتا تھا کہ مالا اس گھر میں نوکر تھی یا پھر شیام کی بی بی سر یہ کونڈے فیملی مالا کے ساتھ بہت برا بیوار کرتے تھے اسے نوکرانی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے پھر اچانک سے ایک دن انہوں نے کہا کہ شیام اور مالا کی شادی ہو گئی کسی کو نہیں پتا چلا کہ ان کی شادی کا ہو گئی یہ تو پہلے سے جھول لگ رہا تھا شیرکی یہ کونڈے فیملی کے ڈیٹلز نہیں کھالی ہاں سر یہ شیام کو جھوے کی لطف کام بام کچھ کرتا نہیں تھا کاما کان کے پاس بھی کوئی کام نہیں ہے اور یہ ویشالی گھر چلانے کے لیے نرس اور ہاؤسولد ہیلپ کا کام کرتی ہے دوسروں کے گھر میں نوکر پروائیڈ کروایا کرتی تھی شیرکی مجھے یہ ویشالی کے کام میں بھی جھول لگ رہا ہے پتا کرو یہ نرس اور نوکر پروائیڈ کرنا کے نام پہ کچھ کالے دھندے تو نہیں کر دی سر سر ہم نے پتا کیا مالا کا برس سیٹیفیکیٹ نکلی ہے تو دیکھ کام کرو اڑا یہ آفیس سے مالا کے فینگرپرینٹ اور فوٹو کے بیسیس پہ اس کے آدھار گاڑ کے ڈیٹیلز نکلوا ہو سکتا ہے آسلی ڈیٹیلز ملیں سر نمستے نمستے آنٹی آنٹی نامیتہ دیدی کھا ہے بیٹا وہ گھر پر نہیں ہے اپنے ماما کی گھر گئی ہے کچھ کام تھا کیا ہاں آنٹی میں کلاس میں فورس رینک لائیوں تو مجھ ان کو تینک یو بول لاتا پر مامی وہ تو گھر پر ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں بیٹا تو آنٹی کو دے 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 آنٹی نمیتہ دیدی کو دے 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 گی دیکھئے گا نمیتہ بہت اچھی ٹیچر بنے گی اس کے در زندگی سفل ہوگی چلیے ہم نکلتے ہیں سو سر یہ مالا کا اوریجنل ادھار کار جس میں مالا کا نام مالا کونڈے نہیں مالا سوروے اور اس میں ایڈریس بھنڈاری کے پاس امباڑی گاؤں کا ہے ایک کام کرو دردتی یہ مالا کی گاؤں چاہاں سوروے فیملی کے سارے ڈیلز نکال پتہ کرو یہ مالا کی شادی ہوئی تھی بھی یا نہیں سر سر مالا کے پی ایم ریپورٹ سر ریپورٹ کے حساب سے اس کی موت سات سپتمبر کی شام چار بے سے چھ بجے کی بیچ میں ہوئی ہے بہت زیادہ سیکس کرنی کی ویسے خون بہنا باڈی کو صحیح نیوٹریشن نہ ملنا تھکان مطلب کوپوشن کی ویسے اس کی موت ہوئی ہے ساتھی ساتھ اس کی باڈی پر سگریٹ کے جلانے کے نشان بھی ہیں ناکھون کے خروج کے نشان بھی اور کٹنے کے نشان بھی ہیں اور باڈی پر تین الگ الگ لوگوں کے سیمن سیمپل بھی ملے سر کہ یہ انسان ہے ہیوان ہے ہیوان اپنی چھوٹی سی عمر میں اس کے ساتھ زبردست تکی کئی سارے لوگوں نے سگریٹ کے چٹکے دے کٹا اس کو خروچا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ گینگ ریپ بھی کیا ہوگا اور اس کے وجہ سے اس کا خون بہا اور وہ مر گئی ہو سکتا ہے سر ویسے یہ کونڈے فیملی کے بارے میں جو انفرمیشن بلی ہے اسے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا سر کیونکہ تھکان باڈی کو صحیح نیوٹریشن نہ ملنا کو پوشن یہ بھی موت کا ایک کاراڑ ہے چھرکیا میں انفرمیشن نہیں سبوت چاہیے ہمیں پتا کرنا ہوگا یہ شام کی شادی ہوئی تھی بھی یا نہیں اور یہ بھی پتا کر دے یہ کونڈے فیملی سچ بول رہی ہے جھوٹ اور ایک چیز پتا کرنے ہوگا یہ شام اور رمکان کا ڈی ای نے ہمیں باڈی پر جو سیمیلس ملے لیکن ہے نہیں صاحب مجھے پککا مالوم تھا یہ مالا نہ باہر جا کے دس جگے مو مارتی ہے آری یہ یہ اس کا پتی ہے آری جب بھی چھونے جاتا نو اس کو تو کٹنے دوڑتی تھی وہ بہت لیتا تھا نو اس کی سائٹ بولتی رہ گی میں تجھے آری دوکہ دے رہی تھی وہ تجھے سر میں اسے بہت پیار کرتا تھا وہ جب ہو گئی تھی تب پورے مارکٹ میں اسے دونڈنے گیا پولیس تشن میں ریکھوائی تھی مینے تو میرے شادی ہو گئی تھی تو رجیسٹریشن بھی ہو ہو گا میرے سرٹیفکیٹ ہے صاحب شادی دو مینے پہلے ہوئی تھی اب سرٹیفکیٹ یہ رجیسٹر کرواتے تب تک تو مالا ہی چلی گی اچھا شادی کی فوٹو دکھا دیجے ہاں سب شادی تو اتنے دھوم دھام سے ہو ہی نہیں تھی بس گھر والوں کے سامنے گھر میں ہو گئی تھی اور اس کے بااد فوٹو بھی کی جاتا تو فون سے کی جاتا اس کے ہاتھ سے پھر گلتی سے فون پانی میں گر گیا چالوں نہیں ہو رہا تھا پھر فون پھیک دیا بہت پرابلم ہے آپ کے لائف میں تو آپ کے پاس کچھ پروف نہیں تھا اس لئے تم لوگوں نے اس کا برد سرٹیفکیٹ ڈپلیکٹ بنوایا حالکہ اس کے آدھار کارڈ کے اوپر اس کے گھر کا اڈرس بندارہ کا تھا کیا آدھار کارڈ اس کے پاس آدھار کارڈ بھی تھا لیکن ہم لوگوں کو تو خالی برد سرٹیفکیٹ مالوں میں اور وہ تو انات ہے یہ پتہ تھا پھر بھروانہ تمہیں ہو گئی کہاں ملے آپ کو وہ آفیس آئی تھی میرے کیا ہے ایدرا تی تی میرا نام ہے مالا میں میں انات ہوں میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے کوئی کام مل جاتا تو پڑی لیکھی ہو زیادہ پڑی لیکھی تو نہیں ہوں پر جھاڑوں پوچھا کر سکتی ہوں ٹھیک ہے آئی ڈی میں کچھ آدھار کارڈ وغیرہ کچھ ہے پھر میں دیکھتی ہوں آدھار کارڈ تو نہیں ہے پر ہاں جنم برماڈ پتر ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو میں بتاتے سر مالا کی کہانی سن کر مجھے اس پر ترس آ گیا تھا دکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک تھی وہ اس لئے میں نے وینی سے کہا کہ آپ ہی پوچھ لیجے اسے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے ساپ اس نے بھی منہ نہیں کہ آہاں بول دیا تو میں نے شادی کروا دی ہاں سچ بول رہی ہے ہاں یہ سچ بول رہے ہیں ہاں ایسے ہی ہوا تھا شیرکے یہ شام کی دین اے ٹیسٹ کروا پرا مکان کبھی میرا میرا کیوں میرا کیوں میں نے کیا کیا اس نے کچھ کیا نے نے مطلب میرا مطلب ہے مالا تو میری بیٹی جیسی تھی بہوت ہی دھر کیوں رہے ہو ہاں شیرکے ان دونوں کا دین اے ٹیسٹ کروا شیرکے یہ کونڈے فیملی کا جھول ہے وہ رمکان دیکھا کتنا ڈڑا ہوا تھی مجھے لگتا کہ یہ مالا سے زبردستی پروسٹوٹیوشن کروا تھی ہو سکتا ہے سر لیکن اگر ایک پرسنٹ بھی چانس ہوا کہ مالا ایک کام جانبوچ کے کرتی تھی پیسے کامانے کے لیے تو سر نے شیرکے اگر وہ جانبوچ کے کرتی تھی پیسے کماتی تھی تو پیسوں کا کیا کرتی تھی کیونکہ اس کے موت کا ایک کارن کوپوشن بھی ہے اس کو ٹھیک تھرے سے کھانا بھی نہیں ملتا تھا یہ وحیشا علی کے ایجنسی کا کچھ پتا چلا ہے اس ایجنسی ہاں سر اس کی ایجنسی لیگل ہے ٹرجسٹرٹ بھی ہے اپنے خبری کو آلٹ کر دے یہ کونڈے فیملی کے سارے ڈڈیڈیلز چاہیے مجھے پاس پیوچر پریزن سب ٹھیک ہے سر ٹ Rhode ٹ Synان ٹärke ٹ�� ٹை ٹா ٹunky مانا کیا تھا نا بولا تھا نا دور رہنے کے لئے ارے پر کیوں میری ہونے والی بیوی ہو یار مجھے بھی پتا ہے کہ ہونے والی بیوی ہے تمہاری ہوئی نہیں ہے لیکن تمہیں بھی اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ مالا کی موت کے بعد نا ہم کتنی بڑی مشکل میں پاس چکے ہیں ارے پولیس کو شک ہو گیا ہے دن رات سوال کر رہی جینا حرام کر رہا ہے ہمارا اور اس کے بعد تم یہ تھوڑے ٹائم دور رہے اس سے ارے میرے ماں بابا میری شادی کا سہرہ لے کر کھڑے کرا دیں گے میری شادی کس کے ساتھ پھر ہمارے بیٹ جو کچھ بھی آنا سب بھول جانا آچہ سنو میں رام بابو کے یہاں پہ آتا ہوں ہے ٹھیک ہے آپ مالا سروے کے ماتا پیتا سویتا سروے اور ہیرانان سروے ہیں نہیں ہم لوگ رہا ہوتے سروے تو بہت ہے جن سے چار مہینے پہلے ہم نے گھر خرید آتا تو وہ لوگ آپ کا ہیں پتہ نہیں میڈم سروے لوگ تو یہ گاؤں چھوڑ کے کپ کے چلے گئے آپ کو میڈم میں سوشی لاؤن کی پڑوشن وہ لوگ بہت کمی نے تھے اپنے بیٹے مکرن کی شادی میں خرچہ کرنے کے لیے بیچاری مالوں کو بیچ دیا اور جب بیرادر میں تھوٹو ہونے لگی تو یہ گھر بیچا اور بھاگ گئے اسے پیچانتی ہو ہاں یہی تو ہے مالا اسے کیسے نہیں پیچانوں گی بچپن سے دیکھا ہے میں نے اس کو تو سروے فیملی کہاں پہ ہے ان کے بارے میں کوئی جانتی ہو مہباپ کا تو پتہ نہیں پر سنا ہے مکرن ویتھل نگر میں اپنے سسوران میں گھر جوائی بن کے بیٹھا ہے سرگھر بیچ کر جانے کے بعد مالا کے ماں تک پیتا کو کسی نے گاؤں میں نہیں دیکھا مکرن کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے آخری دینوں میں ہری دوبار چلے گا ہری دوبار پنیا کامانے نے پاپ دونے گئے ہوں گے سر مکرن کا کہنا ہے کہ اس کے شادی کے باعت سے ہی وہ چلے گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی اس لی کوئی بات چیت نہیں سر مالا کی باڈی پہ جو تین لوگوں کے سیمن ملے تھے اس کے دی ای نی ریپورٹ آگئی سر ان میں سے ایک کا ڈی ای نی شیام کی ڈی ای نی سے میچ کرتا ہے اور دوسرے دوبار راما کان کی ڈی ای نی ریپورٹ سر راما کان کا ڈی ای نی سیمن سے میچ نہیں کر رہا مطلب کونڈے فیملی مالا کے بارے میں جو بول رہی تھی ہو سچ ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردست کی یا ریک سر ڈلیش ایک لڑکی کی پوچھتا جائیے کچھ دین پہلے وہ اپنے بائی فرین کے ساتھ گھر چھے باگ گئی تھی وہ لڑکی ناکپور میں دیکھائی تھی اس کا نام ہے نامیتا شیم یہ پوٹو اور اس کی عمر سترہ سال شرکے اس کا لکاوٹ نوٹ انجاری کرو کو ستتا ہے اس کے بارے میں کسی کے باس انفرمیشن ہو ٹھیک ہے سر مالا کونڈے اور اس مالا سروے مڈرکیس سلجنے کی بجا ہے بلچتا ہی جا رہا ہے پولس نے مالا کا بیک گراؤنڈ تو چیک کیا ہے لیکن قتل کے مقصد کو لے کر پوختہ تاؤر پر کوئی بیان دینے سے بچ رہی ہے پوست موٹم ریپورٹ میں ایکسیسیف سیکس اور ٹورچر کی بات کہی گئی ہے ریپ نہیں آیا تو کیا ریپ اس لئے نہیں آیا کیونکہ مالا کے اندر ریپ سے اسٹرگل کرنے کی نہ تو طاقت بچی تھی اور نہ ہی جان کیا واقعی مالا دیو اپار میں شامل تھی اور یہی اس کی موت کی وجہ بنی اگر ہاں تو پھر قاتل کون ہے اس کا پتی سسرال والے یہ باہر کا کوئی شخص مالا کے ماباب نے اسے کس کے ہاتھوں بیچا تھا اور کیا مالا کے قتل میں اس کے ماباب کا ہاتھ بھی شامل ہو سکتا ہے تو تو چاکو دیکھ کے ڈر کے بھاگا اور ٹیمپو سے ٹکرہ ہے نا ہاں سب اس کا چہرہ دیکھا کس کے ہاتھ میں چاکو تھاؤ چہرہ نہیں دیکھتا ہے سب وہ دوپی پہنے تھا تیرے جیب میں ہمیں کارڈ ملا ویزٹنگ کارڈ ویشالی کونڈی تیرے جیب میں ہمیں کارڈ ملا ویشالی کونڈی سچ بول تیری حالت دیکھ میڈم کے پاس کمیشن کے لئے کام کرتا تھا ایجن ایجن تھا نا کس چیز کا ایجن تھا تُو سب وہ میڈ اور نرس کے لئے لڑکی لاکھر دیتا تھا میڈم جی کو چھرکے سنا کیا میڈم جی تو یہ ویشالی میڈم جی ہے اور تُو اس کو نرس اور میڈ کے نام پہ جو لڑکیا لاکھے دیتا تھا نا والی وہ دوسرے دھندے کے لئے نا نہیں سب میں ایسا کچھ نہیں کرتا سب چھرکے یہ سب نکالو اس کی پٹی وٹی نکالو دوسرا ہاتھ توڑو اور لیکے چلو اس کو ایجن نا بلتا ہوں سب بلتا ہوں میں میڈم جی کو دھندے کے لئے لڑکی سپلائی کرتا تھا سب پیچھلے دو سال سے میڈ کر رہا ہے سب یہ موینی سنتھال کو بھی تُو ہی لیکے جا رہا تھا میڈم جی کو بیکشنے کے لئے آہ سب لیکی جانے والا تھا سب لیکن سب وہ ناکپور آنے سے پہلی گھاڑی سے اُتر کے بھاگ گئی سب پرو مالا سب مالا کو بھی بیچنے کے لئے لائے تھا لیکن وہ موینی سے بہت پہلے آئی تھی سب لیکن شام کا اس کے اوپر دیلا گیا تو پھر میڈم جی نے گھر کام کرنے کے لئے اور شام کو خوش کرنے کے لئے رکھتی سب نمیتا آگی سب اس کو اس کے بوائی فرین نے پیار کے جاسے میں گھر سے بھگا کے لئے کیا تھا سب بیچنے کے لئے یہی تھی ہاں سب میڈم جی اس کو وکاس کو خوش کرنے کے لئے رکھا تھا لیکن اس سے پہلے وکاس خوش کرتا تو اس نے دیکھا کی تو اندر کیا کر رہا تھا تیری ہمت کیسے بھی میرے ہونے والی بی بی پہ ہاتھ لگانے کی ہونے والی بی بی ہے نا کوئی تو نہیں ہے نا چل اے سالے ہر بار تیری منمرزی نہیں چلے گی سمجھا دوبارہ اگر تنہے اسے ہاتھ لگایا نا تو لگاوں گا کیا کرے گا بے تو یہ گر میرا اور اس گھر کی ہر چیز میری ہے سمجھا جو کرنا کر سالے تجھے بہت سر بھی آئی ہاں جانتا مار دوں گا چل چل بیکاس شاہب چھوڑو تم لوگیں کیا سا رہے ہو چھوڑ دو اسے کو بیکاس چھوڑ دو شاہب بیکاس بس بیکاس بیکاس چھوڑ دو بیکاس بیکاس اے کیا بات ہے تو رک اے کیا مو دیکھ رہا اس کو پکڑو مار جائیں گے وانا ہم لوگ بیعا 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 مجھے پچھالو بھئیہ جان سے مارڈا لوگو کیے اسے اسے اگر کچھ ہو گیا تو میں شادی کس سے کروں گا اسے تو نہیں میں شادی کروں گا باس دامودر چل نکال سکتا آج ہی فیصلہ کروں گی اس کی شادی کا اگر ہیڈ آیا تو شام کی اور اگر تیل آیا تو وکاس کی یہ ایسے کیسے بول رہے ہو تمہا جب مو کھولا لتوبارہ تو اٹھا کے ساتھ شام کو دے دوں گی دامودر اوہ بچید گیا ہیڈ آیا تو میں کیا کروں اس پر مجھے کیوں دیکھ رہے ہو اسے ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں میں نا دوچھری کوئی لڑکی میں ارینج کر چکے ٹھیک ہے یہ میری ہے یہ میری ہی رہے گی اس سالے کی میں کبھی نہیں ہونے دوں گا چل تم لڑکیوں کو سمجھتے کیا ہو ہاں شرکی جلدی جلو اس سے پہلے کی ویکاس نامیدہ کو نقصان پہنچائیں ہم وہاں پہنچیں گے سر چلدی جلد دوں گے یہاں پہنچیں گے چلدی جلد کوئی شکل مقابی ھوہم چلدی جلد چلدی جلد چلدی جلد کہ نوٹنگ کی میں یہ شام کو ملی تھی اس لئے تُو نے مہرہا اس کو سر نہیں سر میں میرے ہاتھ میں چاکو تھا سر میں مہرنے آیا تھا سر اس کو لیکن پہلے سے مری پڑی تھی سر میں میں سچ سچ کہ رہا سر تُو نے مہرہا سر پہلے تُو مزہ لے چکا تھا اس کے ساتھ تیرے کو در تھا یہ وائشالی اس کو فکاس کو دے دے گی اس لئے تُو نے مہرہا نا نے نے سر وینی ایسا نہیں کر سکتی سر سر یہ شام سے ہی گہ رہے لڑکے کوئی کھلونا تھوڑی ایجاب میڈم جی تیرا کھیل ختم ہو گیا سمجھا سر یہ دیکھے تُوٹا ہوا ناکیون ملا ہے ایجاب 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 اس کا مطلب تم دونوں کے علاوہ اس روم میں تیسری عورت تھی کون تھی سر چی کہہ رہے ہو مجھے نہیں بنا سر کسی عورت کو نہیں دے گا سر شیرکے پوڑی کو پوٹسپارٹن بلے بیچ دو پر یہ ناکون دینے انیلیسی اس کو بھیج دو اور اس کے سب میچ کروا کے دے ان کو جیل میں لے کے جو اور ایسا مارو نب بینہ ہیٹ ٹیل کیے سب سچ بولیں گے سل لکی جو ہی جو سچ میں نے مدن نہیں کیا سچ کہہ رہی ہوں میں لوگوں کے گھر نرس اور میٹ بھیج بھیج کر اترے پیسے نہیں کاماتی تھی جسے گھر چلے اور اوپر سے کلائنٹ اور لڑکیوں کا پولیس ویریفیکیشن کا جھنجٹ آگ اور اس میں لڑکیوں کو بیچتی تھی تو لاکو روپے ملتے تھے سر میری مجبوری تھی یہ کرنا کیونکہ مجھے معلوم تا کہ میرا پاتی راما کا دینگ نمبر کا نکمہ ہے اور گھر مجھ کو ہی چلا نہ نوکری چلے جانے کے بعد جو بچی کچھی ہمت تھی وہ بھی چلی گی ویکراس اور اس کے بارے میں مجھے پہلے سے ہی پتا تھا لیکن میں کچھ بول نہیں سکتا تھا کیا بولتا سر میں اور عورت اگر سامنے سے آئے گی تو کون چھوڑتا ہے پر سر وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی اس لئے گھر والو اور سوسائٹی کو دکھانے کے لئے اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا میری مجبوری تھی اس لئے ویشالی نمیتا کو میرے لئے دھونڈ لائی تھی لیکن جب میں نے پہلی بار نمیتا کو دیکھا تو میرا اس پہ دل آگیا سر لیکن اس سالے شام نے سب گڑ بڑ کر دی سر ویکاس کو پتا تھا کہ مہلاب میری ہے پھر وہ اس سے مزے لے رہا تھا اور جب میں نے نمیتا کو ہاتھ لگے تو مارنے مرنے پر اتر آیا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میری ہونے والی بیوی ہے شادی کروں گا میں اس سے جیسے کہ اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ شادی کا صرف نام ہے وہ چھریپ بننے کے پوشش کرتا رہ دی ہم کو سب پتا ہے ان جانوروں میں سے تو بھی ایک تھا نہیں 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 سر سچ میں میں کچھ نہیں کیا میں قسم کا کر گیا رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا بہتشاری تو جن لڑکوں کو لے کر آتی تھی ان لڑکوں پر مجھے ترس آتا تھا شروع شروع میں تھوڑا بورا لگتا تھا لیکن اتنا پیسہ کمانے لگ گئی کی ہر لڑکی دیکھ کر مجھے وہ خریدنے اور بیچنے کا سامانی نظر آتی تھی نمیتا کو کس نے بیچا اس کے بوائی فرین ٹیپک نے مجھے نہیں معلوم کس نے بیچا لیکن ہیومن ٹریفیکنگ پہلے پروسٹیچوشن کیلئے کیا جاتا تھا لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ اب شادی کیلئے دلہن تک خریدی جا رہی یہ چلن پڑھ رہا ہے اور اس کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن سنکھیا میں لڑکے اور لڑکی کی اویانیپاد کے بیچ میں فرق ہے یہ نتیجہ بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کہہ ہے یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جہوں پر بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا ہے ہریانہ سے یہ چلن شروع ہوا لیکن کئی راجوں میں اب یہ چلن پڑھ گیا ہے اگر یہ چلن ہے سہی چلتا رہا تو نہ صرف یہ دیش کے لیے گھاتک ہوگا بلکہ لڑکے اور لڑکیوں کے بیٹ جو فرق ہے اس کا فاصلہ اور بھی پڑھے گا سر مالا کی باڈی پر باقی جن دو آدمیوں کے سیمن ملے تھے ان کا ڈی این اے بکاس اور دامودر سے میچ کرتا ہے وہ تو ہونا ہی تاشیر کی کیونکہ دونے نے کنفیس بھی کر لیا تھا مالا کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا ہے سر 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 ہسپیٹل سے فون آیا تھا کل رات دامودر کی ہسپیٹل میں موت ہوگا شرکی دامودر کا جیس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا وہاں سی 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 ٹی بے ہی کر دیکھو ٹھیک ہے سر سر ایک اور بات نامیدہ کی باڈی کے پاس جو ناکھن ملے ڈی این اے ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ وہ ناکھن کسی عورت کا نہیں اور ویکاس کے آلاوہ تیسرا آدمی بھی تھا جس نے نامیدہ کا مرد رکھیا شرکی ایک کام کوئی یہ کونڈے ہوس کے آس پاس جتنے بھی موبائل ٹاؤر سے وہاں سے پتا کرو کہ اس ایریا میں اس وقت کتنے موبائل ایکٹیو تھی اور یہ دامودر کا جس باہر ایکسیڈنٹ ہوا وہاں کا بھی موبائل ڈڈڈا رکبر کروا سر ہم نے کونڈے ہوس دوبارہ سرچ کیا جس کمرے میں نامیدہ کی لاش ملی تھی اس کمرے کے باہر یہ بریسلیٹ میں سر مستج بول رہا ہوں میرا بریسلیٹ کھو گیا تھا تو رہتا کھا ہے میں تللی رہتا ہوں سر تللی میں رہتا ہے تیرا بریسلیٹ میں ملتا ہے تو چور نے یہاں چوری کیا اور ناکپور میں پھیک دیا وہ بھی اسی جگہ جہاں نامیدہ کا ملیڈر ہوا روم کے باہر ہاں دیکھ ترہا موبائل لوکیشن بھی نا اس کے گھر کے آس پاس کا دکھا رہا تھا اس دی سچ بولے تو ہڈڈیاں توڑ دوں گا تیری وہ مجھے دللی پولیس سے پتا چلا سر کے نامیدہ ناکپور میں میں سیدھا ناکپور کے لئے نکل گیا سر وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے اس کو بھی میں نے بولا کہ نامیدہ ناکپور میں وہ وہ چیک کرے میں نے بہرہ داریک کی شام کو میرے اس دوست کو نامیدہ دیکھائی دی تو اس نے مجھے انفارم کیا میں چھپتے چھپاتے جب وہاں پہنچا سر تو میں نے دیکھا کے دروازے سے تکڑا کر میرا پریس لیٹ وہاں گریا بعد میں باتنا پلکس کی گاڑی آئی تو مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا سر میں در گیا مجھے لگا اگر پولیس مجھے نامیدہ کے پاس دیکھے گی تو تو مجھ پہ ہی شک کرے گی شک نہیں ہمیں یقین ہے صرف ثابت کرنا باقی ہے جاں مرڈر وہاں وہاں ایک ناکھون میلا تو بھاگ رہا تھا نا اسی وقت تیرا ناکھون ٹوٹ کے وہاں گی رہا تھا چھرکے اس کو ناکھون لے چلو مرڈر سپورٹ پہ جو ناکھون میلا تھا نا اسے اس کا ڈینے میچ کروا اگر وہ میچ ہو گیا نا پیٹا تو تیری تو بھی کٹی مہندر سلاکھوں کے پیچھے تھا جبکی دیپک کو اسی کے دوستوں نے مرنے کے لیے ریلوے ٹریک پر چھوڑ دیا تھا حالانکہ پولس کو اب تک اس کی لاش نہیں ملی تھی اس سب کے بیچ پولس یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ دامودر اور ویشالی کے علاوہ ہیومن ٹرافیکنگ اور دیو اپار میں الگ الگ راجیوں کے بیچ کون کون اور کتنے لوگ انوال تھے تب ہی ایک اور حیران کرنے والی خبر سامنے آئی رپورٹ کے مطابق ایک نمیتا کے کمرے میں ملا ٹوٹا ہوا ناکھون مہیندر کا نہیں تھا تو کون ہو سکتا تھا جو اس دن آؤٹھا اس میں نمیتا تک پہنچا اور اس کا مرڈ کر کے فرار ہو گیا سر جس باہر کے باہر دامودر پر حملہ ہوا ہم نے واقع ڈم ڈاٹا چیک کیا تین نمبر ملے ایک دامودر کا دوسرا گاڑی والے کا اور تیسرا دلی کا ہے اور یہی نمبر مرڈر کے وقت نمیتا کے گھر کے پاس بھی ایکٹیو تھا کس کا نمبر سر شیر کے دلی پولیس کو انفرم کریں اس کو آریسٹ کریں نمیتا کو بیچ کی طرح من نے بھرا تو اس کو مارنے پہنچا اور مار بھی دیا یہ جو ناکون ٹوٹا ہے نا یہ مرڈر سپوٹ پہ ملا ہے ہم کو سمجھا سج بول صاحب نمیتا کو ہم نہیں پیچے صاحب ہم تو اس کو بہت پیار کرتے تھے ارے زندگی تھی وہ ہماری لیکن ہم سے ایک گلتی ہوئی صاحب کہ وہ موکے جیسی بھی تو اس پہ ہم بسواز کر لیا اور اس سے مدد مانگے صاحب جس دن ہماری شادی تھی صاحب اس کے بات دولن کے ساتھ سوہاگرات مناتے ہم کو مار کے وہ آدمارہ کر کے پٹری پہ مرنے کے لیے بھینگ دیا صاحب وہ تو آخری وقت پہ ایک آدمی نے ہم کو بچا لیا اور جب ہم واپس نمیتا کو ڈوڑنے کے لیے اس جگہ پہ پہنچے تو مجھے ایڈرس نہیں بتا لیکن میڈا کجی صاحب نے کو بیچا ہے تو اس کو میں جانتا ہوں جب ہم ناکپور پہنچے اور دامودر کو فون کیا تو پہلے ہمارا فون نہیں اٹھایا لیکن بعد میں وہ ہمارا فون اٹھایا صاحب کہ ہمیں لڑکی چاہیے وہ بولا لڑکی ہے حالانہ باہر میں پہنچ جاؤ ہم صاحب وہاں پہنچ گئے لیکن وہاں دیکھا تو بہت سارے بہت سارے لوگ تھے صاحب لیکن ہم کو مکیس اس کا ہولیا بتایا تھا ہم اس کو پہچان گئے اور جیسے ہم چاکو نکال کے اس کے گردن پر رکھے اور نمیتا کے بارے میں پوچھے وہ کچھ بینا بولے ہی بھاگنے لگے وہاں سے اور چاکے ایک گاڑی سے ٹکرا گیا صاحب ہم پھر گئے اس کے پاس اور چاکو دکھا کے پھر نمیتا کے بارے میں پوچھے وہ پتا ہے صاحب کی نمیتا کھاں ہے کس کمرے میں اور اس کمرے کی چابی اس کے جیب میں تھی ہم اس جیب سے اس کی چابی نکال لیا اور اس کا پھون بھی نکال لیا اور راستے میں جا کے اس کا پھون ٹوڑ کے پھیک دیے صاحب تاکہ وہ ہمارے بارے میں کسی کو کو انپو آپ نہ کر سکے اور ہم جیسے ہی نمیتا کے پاس پہنچے نمیتا تو کیا لینے آئے ہو اب یہاں دیکھنے آئے ہو میں زندہ ہویاں مر کے یا پھر تین دوستوں نے مرے ساتھ کیا تو میرے پاپا ٹھیکے دے دے تو میرے ایک نمبر کے گھٹیا آدمی ہو تم مجھے کیا تم اپنی ماں بین کسی کو بھیج سکتے ہم پتا ہے تمہیں نہیں بیچا میں نے تمہیں تم نے صرف مجھے نہیں میرے تیسے بتا نہیں کتنی محسوس لڑکیوں کو بیچا ہوگا تمہیں اور تمہارے اچار دوستوں کو میں چھوڑوں گی نہیں میں مار دوں گی اور کب پتا نہیں گوچ سے میں اس کو چاپو مار دیا صاحب صاحب ہم تو نمیتا کو ڈھول کے اس کو بچانے کے لیے گئے لیکن صاحب انہی آنٹوں سے ہم نے اس کو مار ڈا رہا تھا انہی آنٹوں سے مار ڈا رہا تھا چل اب ناکپور جیل میں سندرہ کی لاتا ہوں صاحب سب بیتا کی شروعات سے لے کر آج تک پروسٹیٹیوشن اور ہیومن ٹریفیکنگ چلتی آ رہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک ہم نے چاہے جتنی بھی تلقی کر لیو لیکن عورتوں کے بارے میں ہماری سوچ نہیں بڑتی عورتوں کی اس دشا کے لیے نہ صرف اسے خریدنے اور بیچنے والے بلکہ گھر والے پتی باپ بیٹا بھائی اور سماج کے ٹھیکے دار سب ہی ذمہ دار ہیں جب تک عورتوں کو مرد خریدتے رہیں اسے بیچنے والے پیدا ہوتے رہیں دیکھتے ہیں ہمارے آج کے اپیسوڈ کی دوسری کار موسیقی 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 کیونی دری کیوں ہی ہو نہیں کچھ نہیں سر کچھ نہیں سر Are you sure? کبھیل کچھ پروبلم نیاری کا کھا ہے سر نیاری کا تو ابھی تک آئی نہیں ہے شاید ریکارڈنگ تو اچھی ہوئی ہے پر نیاری کا ہی نہیں دکھ رہی کون یہ کل دیکھتے ہو اس کو نیاری کا نیاری کا کوک ایم سوری وہ اچھلی تمہارا بریکفرس ریدی ہے میں بس یہی باتانے آیا تھا ایم سو سویت thank you میڈی آر وائف گیلے بالوں میں تم بہت سندر لگتی ہو thank you پر وہ آشوک آفیس کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ریدے ہوکے آج آوار مجھ سے نہ مل کے تم نے میری انسلٹ کی ہے سنجنہ اگر ملنا ہی نہیں تھا تو اتنا بھاو کیوں دیا تو تمہاری ہاں ہے یا نہ ہم آج شاہ مل رہے ہیں یا نہیں ماں ہم سورب مجھ سے جواب مانگ رہا ہے کون سورب ماں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کی مجھ سے ملنا چاہتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس سے ملوا دوں گی مجھے نہیں ملنا کسی سورب سے مجھے نہیں ملنا کسی سورب سے یہ انٹرنیٹ والے لڑکوں پہ نا مل جو بلکل بھی بھاروسہ نہیں ہے یہ ٹیفی لے اور آفیس جا ماں آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہو ماں کیا پروپلوم ہے جانے تو نہ ملنے کے لئے اور ویسے بھی دی کے لئے لڑکا تو آپ ڈونڈ نہیں با رہے اور سورب پسند ہے نا تو جہاں مل کے آ جا تو چپ کھا دیکھ بیٹا میں تیرا رشتہ کسی آرے گرے لڑکے سے نہیں کرا سکتے تو نہ سورب کو منہ کر دے میں تیرے لئے بہت اچھا رشتہ لے کے آؤں گے پریم نگر گرہاک سیوہ بینک چلو موسیقی ویوما تیرا ٹیفین ریڈی ہے اور یاد سے تُو کھانا کھا لینا اور دوائی بھی یاد سے لے لینا چی کھے دیکھ تیری فرینڈ سنجنہ کا فون آ رہا ہے وہ آتی ہوگی چل ریڈی ہو جا بیٹا آری کیا آگیا بیٹا روک کیوں رہی ہے آری دیکھ لینا تو جلدی ٹھیک ہو جائی مچ نہیں ہوگا بیٹا دیکھ سنجنہ کا فی سون آ رہا ہے موسیقی 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 مجھے پتہ کرنا ہے کہ آپ کے بینک کا لکر سیف ہے یا نہیں چھوٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے ہماری برانچ پہ نہیں با بھی کھول لیتے ہیں یہ یہ سکھوئے لیتے ہیں جات آرد سب لوگ اپنے ہاتھ اوپر کرو اپنے ہاتھ اوپر کرو کیا چاہیے مجھے پھر کرو مجھے پھر کرو کوئی ہلے گا نہیں یہ یہ سب سے موبائل دے ٹھیک ہے سب لوگ اپنے اپنا موبائل اس کے پاس دے دو کوئی چلا کی نہیں چلے چل دے ہل دکار لے اس کا بند کر دیا اے کیا کر رہے ہیں درہ یہ سارے خون باجو مرک اور ایک یہ خون کر کے کس کا خون بجا بے کس کا خون بجا ہمیں اے ٹھیکھے تاں 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 موسیقی 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 اس بات کا خیال لگنا ہے کہ انہیں ہماری ایکٹیویڈیز کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلنا چاہیے جو بھی کرنا ہے چھپ کے کرنا ہے اور بینک کی سینٹر بران سے کونٹیکٹ کرو ان سے پتا کرو کہ ہمیں بینک کے اندر کا سی سی ٹیوی ایکسس مل سکتا ہے بینکہ بینک کے باہر جو یہ سی سی ٹیوی ہے اس سے میں یہ پتا چل سکتا ہے کہ صبح بینک کے اندر کونکون لوگ گئے ہوں اس سی سی ٹیوی کی فوٹیج انیج کرو توند باہر تو پورا س موگیا ہے بھائے چاہ کی دپری ہی چاہوہا لگا ہے پکہ پولیس آئیے سری یہ سریمانیش جی ہے ہمارے سینئر سٹاف اور سر یہ ابھی نو ہے ہمارا اسسسٹنٹ مینجر اور سر یہ جو آرٹو سے اتر رہے نا سر یہ ہماری ہیڈ کیش ہے سنجنہ اور اس کے ساتھ سار بھیومہ ہے سر یہ یہ لوگوں نے جو بھیومہ کے باد بینک کے اندر گئے سر یہ سٹاف ممبرز تو ہے نی وہ ستہ ہمارے کسٹمر ہوں یہ بھی جو یہ بائٹ پر آیا ہے یہ کون ہے یہ بھی سر سٹاف ممبر نہیں ہے کسٹمر ہی ہوگا یہ بائٹ یہ ہے اس بائٹ کی ڈیٹیل پتہ کرو اور بینک کے اندر جانے والے ہر آدمی کی ڈیٹیل پتہ کرنے کی کوشش کرو سر سر یہ ہمارے سینئر مینجر پرموٹ جی کی کار ہے اور ان کے ساتھ ہی نہاری کائیں اچھے بہا یہ آدمی کون ہے جو بینک مینجر کی کار کے پیچھے پیچھے ہیں بائٹ پڑا نہیں معلوم سر یہ آدمی بینک مینجر کی کار کے پیچھے پیچھے ہیں اس نے بھی بائٹ پڑا کی فون نکالا کسی کو فون کیا اور امیدیٹ لیا سے نکل گیا پرینکا سر اس بائٹ کی ڈیٹیل سے پتہ کرو کہ یہ بائٹ اس کے نام پر ریسٹر ہے سر سینٹر بلان سے پتہ کیا یہاں کے سی سی ٹی ٹی بھی آف کیے گئے بند ہونے سے پہلے کی فوٹیج مگوئی جیا سر وہ مجھے میل کرنے والے سر 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 سوچتے کچھ سوچنے کے گررات نہیں ہے یہ لڑکیاں بچائیں گے ہمیں انتے آبرو کا کفن وڑ کے نکلیں گے مجھے 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 در دو رہا ہے تھوڑا در دو مجھے مجھے تھوڑا مجھے 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 بینک کے اندر سے مرکی کے چلانے کی آواز آ رہی ہے اس سے پہلے کہ وہ کسی کو نکسان پچھائیں ہمیں جو بھی کرنا ہے جل سے جلد کرنا ہوگا بینک کے چاہتر آپ چیک کرو کہ کہیں سے بینک کے اندر کا کچھ دکھتا ہے گا پر سیفلی سر سر اس برانچ کے سی سی ٹی بندوں نے سے پہلے کی فوٹیج آ گئی ہے یہ دیکھیں فوٹیج دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے کہ اٹیکر صرف دو ہی ہیں انہوں نے گاڑ کو کوری بھار دیا اور وہ ہی زندہ نہیں بچے یہ سر سینجر برانچ سے بات اور پتا چلیے سر پچھلے دو دن سے اس برانچ کا پیسا وہاں پہ جمع نہیں ہوا ہاں سر کل کے کلیکشن کے بعد ہمارے برانچ مینجر پرموت جی نہیں منا کیا تھا پیسے نہ بھیجنے کے لیے اماؤنٹ کافی بڑا ہے اتنا پیسا یہاں رکھنا سہی ہوگا ہم نے کل کا پیسا بھی نہیں بھیجا تھا ارے وہ کچھ کسماس کے ریکویسٹ آئی تھی وہ نے ہی بھڈوال کرنا کلیس انہوں نے بولیا اور کسی وہ نہیں پتا ہم settled ہم یہاں پر کیش رکھتے ہیں اِن ہاں پر کیش رکھتے ہیں اوکے سر اور سر مینیم تو یہ ہے کہ برانچ مینجر ہی بینک کھولے گا لیکن ہمارے مینجر تو اس گیٹ کیپر کو بھی چاوی دیکھے رکھتے تھے بھی بینک کھولنے کے لیے کیوں ہم مجھ مرمان کر رہاں تو پیسے چلیے نا بینک میں چار کروڑوں پہ لکھا ہے جتنا چلیے دے جاؤں ابھی باہر 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 بول رہا پیسے لے کے جاؤں پیسے لے کے جاؤں باہر پولیس کھڑیے پیسے لے کے جاؤں ہے ہے تری بس کوئی پانچ ہے ہے بینک مینجر پرموڈ نے پرپسلی دو دن تک برانچ کا پیسہ سینٹر برانچ میں جما نہیں کیا اور وہ برانچ کی چابی کو بھی سیکریٹی گاڑ کے باس رکھتا تھا کہیں ایسا تو نہیں اس سب میں اس کا انولمنٹ ہے ہو سکتا ہے لیکن پنکچ روبرز کا پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے لیوٹ کر بھاگ جانا لیکن یہاں پر تو روبرز نے بینک کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا ہے کیا اوکسا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے سر بینک کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو لوٹ کے بارد ہیومن شیلڈ بنا کر بھاگنے کی کوشش ہو پریم نگر کے گراہک سیوہ کوپریٹیو بینک میں گولیاں چل رہی ہیں ایک ایسے ہی گولی کا شکار ہوا ہے بینک کا سیکیورٹی گارڈ سمیت ورما بینک کے اندر کئی معصوم پھسے ہیں جن کی جان خطرے میں ہے اندر حملہ ور کتنے ہیں ان کے پاس کس طرح کے ہتیار ہے پولیس گیس نہیں کر پا رہے کیا یہ واقعی کوئی انٹی سوشل اٹیک ہے جو لوکل پولیس ایٹی ٹی کو سمپر کر رہی ہے یا حملہ ور لوٹ اور ڈکیتی کے ارادے سے آئے ہیں حملہ وروں کی گولی پر آخر کس کا نام لکھا ہے کروڑوں کا مال اور کئی جانے تاک پر ہے آنے والا سمیں ایک بھاری تباہی کا اندیشہ دے رہا ہے جیس آپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں بینک کے باہر سے ہم آپ کو بلکل لائف فٹیج دکھا رہے ہیں بینک کے باہر فائرنگ بھی سنائی دی گئی ہے پولیس کرمی گئی آپ نے دماؤڑا لگا ہوا ہے پولیس کا پورا پلٹن آگیا بے ہمارا مقصد ہے روبرٹس کو پکڑنا کسی بھی انو سینٹ کو کوئی نقصان نہیں پوچھنا چاہیے کلیر جاؤ اپنے اپنے پوزیشن لے 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 مو سر سیکھریٹی گار کی ایجنس میں پھون کیا ان کو بتایا کہ سمیت نام کا گارڈ مارا گیا ہے پر ان کا کہنا ہے کہ سمیت نام کا کوئی بھی گارڈ انہوں نے اس برانچ میں اپوائنڈ نہیں کیا تھا ہوت یہ سر بلکہ انہوں نے ایک دوسری گارڈ کی فوڈو بھیجیے مجھے یہ دیکھے تھا بابولال نام اس کا ان کی مطابق اس برانچ میں بابولال ڈیوٹی پڑتا ہاں سر بابولال ہی ہمارے ڈیوٹی کیا کرتا تھا لیکن ایک ہفتہ پہلے وہ چھٹی پہ چلا گیا تھا سر سر مجھے دو دین کے لئے گاؤں جانا ہے سر تب تک ایجنسی والے سر اسے ڈیوٹی پر بھیجیں گے پھر میں دو دین کے بعد آکے جوائن کر لوں گا سر ٹھیک ہے تھانکی سر لیکن ایجنسی والوں نے تو میں ایسا کچھ نہیں بتا ہے سر اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور سر پرموت جی نہیں اسے اللہو کیا تھا دو دین کے لئے تمہارا یہ بینک مینجر پرموت دو دین سے پیسہ اپنی برانچ میں رکھتا ہے سینٹر برانچ میں نہیں کچھواتا اور اب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پہ تیناد گارڈ کی دیکھے کسی دوسرے کو ڈیوٹی پہ رکھ لیتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ بینک مینجر بھی ملاوا ہے ان لوگوں سے میں کیا بتا سکتا ہوں اس بارے میں تمہارے مینجر نے ہی تمہیں بہار بھیجا تھا نا بینک سے سر وہ ایٹی ای ماشین خراب ہو گئی تھی میں وہ چیک کرنے کیا تھا سر آپ چاہے تو چیک کر سکتے سر ایک تو ہم کریں گئی ایک منٹ سر یہ بائک کسی موکیش ماتھر کی ہے یہ بائک تین دین پہلے چوری ہوئی تھی اور اس نے چوری ہونے کی کمپلین بھی کی سر اس بائک سے جو آیا وہ روبرت اور وہ چوری کی بائک لے کریں آیا یہ سر اس آدمی کی فوتوں نے سارے تھانوں میں سرکیلیٹ کر دی تھی اس سے پتا چلائی کہ یہ آدمی ایک نامی کریمین الے اتھ کل جو پہلے بھی چوری ہو لوٹ کے معاملوں میں اندر جا چکا ہے اچھا وہ دوسری بائک جو بینک والے جر کی کار کے پیچھا ہی تھی وہ کس کے نام پر ایس پر سر وہ کسی دیو کمار کے نام پر ایس پر ہے یہ وہ دیو کمار میان اگر کے ایڈرس تھی نیچ دنک کبڑڑڑ שی صحتیصہ ان کی ساس دھول لائیہ انہال اور انہلوں انہال اور انہلوں دوکڑ助 کی بہ bee بڑی dot吗 کیوں گے وہ بڑڑے کیوں گے انہқاں نمائی تار رہے ہیں وہ انہلوں کو انہلوں کو انہلوں support ابے چب کونس آئے ابے تری تاؤ ملے سے منا کی آتا نا تجھے اب مر تجھے بچانے کے چکر میں نا یہ لڑکی مر رہی ہے اب تجھے دیکھیں مجھے میرے لاچار باپ کی آدھاتی ہے اس لئے یہ این ایرر دے رہا ہوں اب ہلے مکول اچھل اگر تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ گے تو بہت ہی غلط سوچ رہے ہو میری بات مانو سرندر کر دو سپنے مت دیکھ انسپیکٹر گنڈی چکر گنڈ نیچے گرنے تو ٹھوک دوں گا ان کو اور کیا بولا تو سرندر ابے تم لوگ ان کو چھو بھی نہیں پاؤ گے تمہاری ناک کے نیچے سے نکل جائیں گے اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے یہ بہت بڑی غلط رہمی ہے تیری میری بات مان سرندر کر دو اسی بے سلامتی ہے تم سب کے ابے سلامت تو کوئی نہیں بچے گا آج اچھا یہ بتاؤ تم لوگ چاہتے کیا ہو کوئی مانگ ہے تمہاری امرتہ سنگھ امرتہ سنگھ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں یہ امرتہ سنگھ کون ہے پسا لگا پولیس ہو تم چلو تمہاری تلاش تھوڑی آسان کر دیتے ہیں امرتہ سنگھ ہری نگر میں رہتی ہے اگر ایک گھنٹے کے اندر وہ یہاں نہیں پہنچی تو باہر گولی کی آواز آئے گی اور اندر ایک اور جان چلی جائے گی موسیقی ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ روبرز نے پولیس سے کسی ہری نگر نیواز کی امرتہ سنگھ کو بھلانے کے لئے کہا ہے پولیس بھی حیران ہے کہ روبرز کے آخر منصوبے کیا ہیں کیا یہ کوئی بینک روبری ہے یا پھر اندر لوگوں کو ہوتیج بنا کے رکھا ہوا ہے کون ہے یہ امرتہ سنگھ موسیقی 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 اکاش، سر، سینٹر برانسے اس برانس کی ایک ہفتے کی فٹیج مانگو آپ، کوئیک، سر سر، وہ ایک بینک اپلوی، ویوما سینی کی مدر ہے ان کا کہنا ہے کہ بینک آنے سے پہلے، ویوما نے سوسائیڈ نوٹ گھر پر تھوڑا تھا سوسائیڈ نوٹ سر، میری ویوما کو بچا لیجیے سر، وہ ختم کر دینا چاہتی ہے اس لیٹر میں اس نے وہی لکھا ہوا ہے ویوما کو فائشل ڈیسیز ہے اس کی وجہ سے میری بچی کو بہت تکلیف ہوتی تھی اس کی وجہ سے شاید اچھا ایک بات بکھائیے کبھی اس کو دیکھ کر آپ کو ایسا لیگا کہ وہ کسی دواب میں ہے، کسی کے پریشر میں ہے یا وہ کریکٹڈ ہو اس راوبری سے نہیں سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے پلیس میری بچی کو بچا لیجیے سر سانجینا دیدی سانجینا دیدی سانجینا دی دیکھو بیوما، زندگی میں ہمیشہ سب خوشنی رہتے ہم سب کی لائف میں کوئی نکری پروبلیم سے میں جانتی ہوں پر جب میرا شریر ہی میرا ساتھ نہیں دے رہا تو مانیشتر کو دیکھ رہی ہوں ان کو ایس تھما ہے ان کا شریر ہی ان کا ساتھ نہیں دے رہا اور وہ تو بھی اپنا ایک جوان بیٹا بھی ہو چکے لیکن پھر بھی سندگی سے لڑ رہی ہے ہے نا اور پروبلیم تو میری سانجینا دے رہا سانجینا دے رہا سانجینا دے رہا اس کا درد ہے وہ سہے گی تمہیں چھو چاہیے تم دے دو نا ہمیں بخش دو لے بخش دو مجھے بخش دو مجھے تو سب سے بہلے موچوں گا میں ساری تیریہا چڑھتا نپاتی کے ہوتے ہوئے ملکہ کے ساؤس بھوت لیے تو سنی آرکا کے ساتھ پیر تو نہیں ہوتا سر دیگی آپ کی قلب کریں ہم سب کو مروا دے گی میری ماننے ہی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں یہ دنوں کے لئے ہم باگ چلتے ہیں سر یہاں سے ساتھ پلیس سر میری باپ بانتے ہیں سر ہمارے ہاتھ بندے ہوئے کیا کر سکتے ہیں سر تو کھلیں گے سر چھوڑ دے گا میں ہوتا یہ آپ نے تو پلین نہیں کیا نہیں سب آپ نے وہ چار کروڑ پہ دینے کی بات کی بولی ہے تم مجھ پہ شک کر رہا ہے یہ کیوں اپنے تو یہی پہ تھوک دوں گا سمجھا مرطا سنگھ کیوں نہیں ہے آپ تک مرطا سنگھ کیوں نہیں ہے آپ تک مرطا سنگھ پلیس مرطا سنگھ پہ میری بات ہوئی مرطا سنگھ میں آج صوبہ ہی ہے مرطا سنگھ نام کی ایک لیٹی کا مردر ہوا ہے مرطا سنگھ پہ مرطا سنگھ پہ ہی ہے مرطا سنگھ پہ ہی ہے میں بھی وہیں جا رہا ہوں لیکن سر ابھی کہہ نہیں سکتے کہ یہ وہی امرطا سنگھ ہے جس کی وہ کرمینل بات کر رہا ہے یہ کرمینل کوئی بڑا گیم کھیلتا پتہ گروز اس امرطا سنگھ کا مردر ہوا ہے اس امرطا سنگھ کا اٹھکل ڈیٹیکٹیو دیو کمار اور اس بینک کے کسی بھی امپلوری سے کئی کنیکشن نہیں سر 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 سلجنہ میری بینگ یہ بینگ میں کام کرتی ہے ایک بار ساب سے ملوا دعا سبح جب امرطا کا مردر ہوا اس وقت گھر پہ کوئی آر نہیں رہا امرطا کا اسپنڈ ڈیلی میں ہمیں اس گھٹنا کی جانکاری ان کے ہاں کام کرنے والی میڈ نہیں دی بہت ہی بروٹل مردر ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ خونی امرطا کو مارک اس کی ایک انگلی بھی کٹ کے لے گئے تو کلر کا بیٹیم کی انگلی کٹنے کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے کچھ پتا چلا ہمیں میڈ سے پتا چلا کہ امرطا اس انگلی میں ایک ڈائمن ڈرنگ پہنا کرتی تھی جو کیا بغاب ہے اور سٹرینج بات ہے اس کے علاوہ گھر میں کسی بھی طرح کی لوٹ پارٹ کے کوئی سنکیت نہیں ہے اگر یہ صرف لوٹ ہوتی تو کلر ویکٹیم کی انگلی سے صرف ڈائمن ڈرنگ کو ہی گائپ کیوں کرتا نہیں سینی یہ ماجرہ کچھ اور ہی ہے یہ وہ attacker ہو سکتا ہے جو امرطا کے گھر آتے وقت سیسٹی بھی کیمڈے میں کیپچر ہوا لیکن اس کا چہرہ ساپ نظر نہیں آرہا ہم اس گھر کے آس پاس کی دوسری فوٹیز بھی نکلوا رہے ہیں لیکن ہمارے لئے سٹرینج بات یہ ہے کہ پریم نگر کی اگرہا پتے واہ کے اندر میں موجود کرمینلز ہری نگر کی رہنے والی امرطا سنگ کو کیوں بلا رہے ہیں ہم نے بین کو چارہ تفسر گھر تو لیا ہے لیکن ہمارے لئے ضروری ہے ایک ایسا پلین بنانا جسے ہم اندر جا کر سب کو سیف لی بھاہ نکال سکے اور اس کے لئے ضروری ہے یہ فٹا لگانا کہ اندر چل کیا رہا ہے یہ کیا خوڑ ہے اس کے زبیر کیمڈا اندر پوچھاؤ اس سے ہمارے پتا چل جائے گا کہ فاست 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 جیسے ہی کیمڈا اندر لگتا ہے اس کی فٹس دکھاؤں گو تے سر بینک میں ایک سنجھنا نام کی لڑکی کام کرتی ہے باہر اس کی ماں اس کا بھائی آئے سر وہ کسی سورپ پہ سنجھت آ رہے ہیں سورپ کون ہے سورپ سورپ سے ایک میٹرومانیل سائٹ پہ کونٹیکٹ پہ آئی تھی سنجھنا اور مجھے شروع سے اس پہ شک تھا کہ وہ ضرور پراود کرے گا سنجھنا کے ساتھ کیسا فراود اور یہ سورپ کون ہے سر ہم تو کبھی نہیں ملے سورپ سے لیکن وہ نا اب یہ سب دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سنجھنا کا کیشر ہونے کا فائدہ اٹھا اور اسے پہ سا رہا تھا ہاں سر سنجھنا دیدی نے شادی کرنے کے لئے بھی منہ کر دیا تھا اور مجھے لگتا ہے سر کہ اسی کی وجہ سے اس سنجھنا کے ساتھ سب کو بندگ بنا کر لیا آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کبھی سنجھنا نے اس بارے میں کچھ کہا تھا ہمیں کچھ نہیں پتا سر بس ہماری بچی کو چھوڑوا دیجئے سر دیکھیں دیکھیں آپ چھتا ملکی چھے ہم آپ کی بیٹی کو بچا لیں دیکھیں یہ سنجھنا کی ماں اور بھائی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں بہت اٹھپٹی لگ رہے ہیں کہ اس کل کے ساتھ دوسرا آدمی ہے وہ سورپ بھی ہیں دیکھ کام کرو سنجھنا کا سوچل میڈیا کام کرو دیکھو اس لکے سورپ مستائی یہ ہم نے تحسین آئن میں بے تک یہ پولیس بارے ہم کو بے وکوف تو نہیں بنا رہے ہیں سالا اب یہ چل کیا رہے تیرے دیماغ میں وہ تو بولا تھا کہ لوٹ کے پیسے لے کے بھاگ جائیں گے اب کیسے بھاگیں گے پولیس آگے باہر میں تو اس سے بات کر رہا ہوں کچھ بولے گا مات بننے کی کوشش مت کا انسپیکٹر ورنہ سب مریں گے دیکھ میرے حوالدار در کوئلی چلا کے تونے اچھا نہیں کیا تونے پول چاہتا گے کیا مانگے تیری بتا تو دیا ہے ہے کہاں مرتا سنگھ دیکھ میں اپنے حوالدار کوئی سے شپ کر رہا ہوں اس کو لے لانے دینا کسی پہ گولی بات چلا اگر تونے گولی چلا ہی تو ٹھک نہیں ہوگا ترے لیے سر اس فوڈیٹ میں جو آدمی نظر آ رہے ہیں اس ہی نے امرتا سنگھ کا مردر کیا ہے ایک بات اور پتہ چلیے سر دس تار پہلے تا کیا امرتا سنگھ گراہک سیوہ بینک میں جوب کر رہی تھی تو یہ کرمڈلن ہم سے اس ہی امرتا سنگھ کو پلانے کی بات کر رہا تھا جس کا آس طور پر مدر ہویا امرتا کمانے والا ہی آدمی ہے کون میں پتہ لگوانا ہوں ساتھ امرتا کا ہسپینڈ بھی دلی سے آگیا ہے میں اور ہری نگر پولیس ہم دونوں سے انکواری کر رہے ہیں یوگی جی معاف کیجے میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے کوششن پوچھیں but it's very urgent سانی کوٹیج میں یہ جو آدمی ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کون ہے یہ تو کیا بات آپ چھپکے ہو گئے سابسا بتائیے کیسے جانتے آپ کے ساتھ میں تے گولی اچھا جس کیمرا کو گولی لگی تھی اس کی فوٹیز دیکھاؤ مجھے گولی لگنے سے پہلے کچھ سو ریکارڈ بھاؤ گا اس آدمی کا بودی ہاں بانگر سر اس آدمی کا نام پتا جل گیا ہے اس کا نام رجنیش ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے سر کس رجنیش نے چھ مہینے پہلے امرتا کو 10 لاکھ ربے میں اپنی کڈنی بیچی تھی اور اب اسی نے اس کا مرڈر کر دیا اچھا جانتے ہیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رجنیش بھی اس وقت تمہارے ساتھ اندر موجود ہے اور ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ ڈیٹیکٹیو دیرکوار بھی تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے اب تم یہ بولو کہ تم چاہتے کیا ہو بہت تیز دیماغ چل رہا ہے تیرا انسپیکٹر نا پیچھے پیچھے پہلے امرتا کی بات کر لے کہاں ہے وہ امرتا سنگھ کا تو تُنہیں صدائی مدر کر دیا ہے رجنیش پتا چل گیا تمہیں بہت اچھی بات ہے اب سجید سنگھ کا پتا لگا سجید سنگھ بندرہ مرد ہے تمہارے پاس اگر سجید سنگھ نہیں ملا تو یہاں اور جانے جائیں گی یہ سر امرتا سنگھ اس بینگ میں دس سالتہلے کام کرتی تھی اور اب یہ کرمیلنس کسی سجید سنگھ کی بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے سجید سنگھ اس بینگ سے کنیکتے ہو تم جانتے ہو کسی سجید سنگھ کو سجید سنگھ سجید سنگھ سر ایک سجید سنگھ ہماری بینگ کی سینئر پوست پر کام کرتے ہیں اور ان کے انڈر میں اس ایریہ کی سولہ برانچے جاتی ہیں سجید سنگھ ایدرس اور نمر دو مجھے سر یہ سجید سنگھ ایدرس اور فون نمر تو میرے پاس نہیں ہے دیکن یہ ساری انفرمیشن آپ کو بینگ کی سینٹرل برانچ سے مل جائے گی سینٹرل برانچ میں فون کرو دیکٹیو بیو کمار پکڑا گیا ایسی آریSch کچھ نہیں کیا szab میرا اس سروبری سے کوئلے انہ دینا نہیں ہیں تاب وہ بینگ آمدھ Philippines بینگ 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 سر یہ رجشنیش کے گھر سے ایک سکیلیٹن ملا ہے آسپورت سے بھی پتہ نہیں چل رہے کہ سکیلیٹن کس کا ہوگا سکیلیٹن کو بھی کوئل لڑکی کی طرح سجائے ہوگا ہے ایک بات دونو سر سکیلیٹن کی انگری میں وہی ڈائیمنڈنگ پینائی ہوئی ہے جو عمرتہ کی انگلی سے کٹ کے نکالی رہی ہے پکہ رجشنیش نے کئی اور بھی بڑھر کیا ہوگا اب شاید ہمیں یہ بھی سننے کو ملے کہ اگلا بڑھر اس نے سجی سنکھا کیا ایک کام کرو اس کا بیکگرانڈ اچھا سے کھانگا لو اور یہ بھی پتہ کرو کہ اس کے گھر میں اس کے لیٹن کس کا ہے اوکے اوکے سر 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 دیویندر نے ہمیں یہ سجی سنکھ کے بارے میں بتایا تھا میری ان سے بات ہوئی ہے وہ زندہ ہے سن لیکن ابھی تک ہم یہ شور نہیں ہے کہ وہ کس سجی سنکھ کو یہ بلا رہا ہے ایوک کسی دوسرے سجی سنکھ کا بڑھرنا ہو فیلال اس سجی سنکھ کو یہ بلا لے میڈم بور ڈیٹیکٹیو میں نے اپنی پتی کی جاسوسی کرنے کے لیے ہائر کیا تھا اس کا اس روبری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا جاسوسی کر رہی تھی آپ اپنے پتی کی کیونکہ مجھے شک ہے کہ پرموت کا ان کی کولیک نیہاری کا کے ساتھ ہمیں بھی یہ شک ہے کہ آپ کے پتیوں نے بینک روبرز کے ساتھ انبول ہو سکتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کے ساتھ مل کر کوئی گیم کھیل رہی ہے پرموت کا مجھے نہیں معلوم لیکن میں کوئی گیم نہیں کھیل رہی ہوں اور آپ یہ ساری باتیں نیہاری کا کے پتی سے کیوں نہیں پوچھتی ہے اسے بھی معلوم ہوگا کی نیہاری کا پرموت کے ساتھ کیا گیم کھیل رہے گے سانجھنا 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 سانجھ سانجھنا 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 سجید سر سر میں دیو اندر میں اسی برانچ میں کام کرتا ہوں آئیے سر ایک سکیٹ سر 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 سجید سنگ جی سر میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا آپ اپنی ایکس امپلوئی امریتا سنگ کو جانتے ہوں گے اس اجریز نے اس کا مرکر دیا ہے اور اب اس نے آپ کو بلایا ہے آپ کچھ باتا سکتے ہیں کیا چاہتا ہے یہ میری تو کچھ سمجھ بہی نہیں آرہا مجھے پہنچ سوڑ سا پیش آ پھنگی بیک بیک کب تک بٹھائی گا انتا تو کرنا کیا چاہتا ان کے ساتھ تو تو بولا تاکہ پیسے لے بھاگ جائیں گے میں تیرے سے بات کر رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں ان کو شف کرو تیر کو باب دکھتا تھا اس میں دیکھ مار دیا اب میری بات کا جواب دے تو پیسے لے کے بھاگا کیوں نہیں موسیقی رجنیش میں نے بنا کیا دنا گولی چلانے کے لئے پھر چلائی گولی اب ایک ایک کر کے سام ماریں گے انسپیکٹر بتا سو جیسرک کہا ہے تُو نے کہا تھا نا سو جیسرک کو بلانے کے لئے ہم نے بلالیا ہے سو جیسرک کو سو جیسرک اس بینک ایریا میں نے دے رہا ہے تجھے ان سے بات کر لی تھی نا ایک دم صحیح آدمی کو لے کے آیا انسپیکٹر اب بول چاہتا کیا ہے تُو میں کیا چاہتا ہوں ابھی بتاتا ہوں موسیقی 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 سجیسرک یہ چیک سنائی دی کس کی ہے تو تم نہیں بتاؤ گے ٹھیک ہے یہ لڑکی باتائیں گے کیا نام ہے تُمہارا ہاں ہاں بہت کرواتا ہوں بات لیکن تُم کسی کو نکچان مک بچانا میں سجید سنگھ بول رہا ہوں میں نہیں جانتا تُم کون ہو لیکن میں بتاؤں گا کی میں کون ہوں میرا نام رجنیس دکشت ہے اور میرے باپ کا نام دینیش لال دکشت کچھی آرہا ہے سجید سنگھ تیری زبان کیوں سل گئی تُم بول نہیں تو یہ لڑکی خاموش ہو جائے گی بچ 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 میں تب ہی رکھوں گا جب تُو سولہ سال پہلے والی کہانی ہے سب کو بتائے گا جس دیکھ پریوار کو پوری طریقے سے تباہ کر کے لگ دیا بتاتا ہوں میں سب بتاتا ہوں میں سب بتاتا ہوں ریپورٹ سجید سر کو سب میٹ کر دی ہاں مریتا ٹھیک ہے لیکن جو کمپنی ہے لون پاس ہو گیا ہے تجھے تیرا حصہ مل جائے گا ٹینشن مطلب آپ دونوں بینک کو اندھیرے میں رکھ کر یہ لون پاس کر رہے ہیں میں سینٹل برانس کے جی ایم ساب دونوں کی شکایت کروں گا آپ دونوں سسپینڈ ہو جائیں گے جیل میں جائیں گے اور جیل میں جا کے جب چککی پیسیں گے تو سمجھ میں آگا کہ فروڈ کا مطلب ہوتا کیا ہے اور ہم کیا کریں گے پتا ہے میں بھی پولیس ٹیشن جاؤں گی اور تمہاری کمپلین کروں گی کہ تم نے مجھے شادی کا جھوٹا جھانسہ دے کر مولیسٹ کرنے کی کوشش کی اور تم مجھے جانتے تو ہوئی میں کچھ بھی کر سکتے اس امرتہ سنگھ نے میرا باپ کے چڑیتر پر انگلی اٹھا کر انہیں در بہتر کی ٹھوکڑیں کھانے کے لئے مجبور کر دیا آج سولہ سال بعد اس امرتہ سنگھ کو مار کر میں نے اس کی اونگلی بھی کار دی سولہ سال سے میرا پریوار جو درد جھیل رہا ہے نا آج اس کا حساب ہوگا تم دونوں کے دیئے ہوئے گھاؤں نے میرے باپ کے جان لے لی میں آج اس کا بجلہ لوں گا جب تجھے امرتہ کو ماننا ہی تھا تو تو نے اسے اپنی کیڈنی ڈونیٹ کیوں کی اور کتنے لوگوں کو مارا ہے تُنے اور تیرے خر پہ جو اسکے لیٹرن ہے وہ کس کا ہے اس کا جواب دے گی یہ لڑکی روبرٹس اس وقت سجی سن کے ساتھ انگیز ہے یہ صحیح وقت ہے بین کے اندر باعت سے دونے کا دیوین دکھا ہے دیوین مجھے چلتی سے بتاؤ بین کے اندر چیز کھاں پا ہے سر جب برانچ میں انٹر کریں گے تو رائٹ سائیڈ میں کیش کاؤنٹر ہے اور سر لیٹ سائیڈ میں لکر کا گیٹ ہے اور سر سامنے کی طرف مینجر سکیبن ہے اور اینڈ میں سر ٹوالیٹ ہے اور اینڈ میں ٹوالیٹ کا بہت سب بلکل لاسٹن ہے سونا سجید سنگھ بتا کون ہے اسلی نیہاری کا لیکن میرے پاپا کے ساتھ جو تونے کیا وہ میں بھول گیا لیکن جو تونے میرے بہن کے ساتھ کیا نہ سجید وہ بہت بورا کیا وہ میرے پاپا کے نام پر لکے دھپے کو مکانا چاہتی تھی اس نے اس بینک میں جوب کے لیے عمید بھی کیا تھا اس سے لیکٹ بھی ہو گئی تھی لیکن تُو نے پرموت کو بول کر کے جو اس کے ساتھ کیا نا وہ بہت غلط تھا کہاں سے بنوائے ہیں نقلی دوکیمنٹ بالکل اوریجنل لگ رہے ہیں تو نہیں سر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اوریجنل ہی ہے اوریجنل ہے مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے اصلی نقلی کے پہچاننی ہے سارے کے سارے دوکیمنٹ جھوٹے ہیں تمہارے روک ایک سکنڈ یہی روک کم میارکا یہ ہے اور ہم اسے آلڑی جوب دیکھ چکے تو کے ہاں پہ جالسازی کرنے آئیے نہیں نہیں سر میں نہیں آرکا ہوں یہ پہنم میرے کام پہ راما بان کار اب اپنا جنگو اسے لے چھوڑنا ہوں وانا اب تک پولیس میں اندر کربا دیا ہوتا راملال لے کے جاو اس کو سر بھی بات تو سنیے اس ہاتھ سے کے بال میری بہن نے آتماتیا کرنے کی کوشش کی اور وہ کومہ میں چلی گئی اس کے علاج میں ہماری پائی پائی خرچ ہو گئی ہم نے اسے اپنے گھر پہ رکھا لیکن اوکسیزن سیلینڈر تک کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں بچے پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے میں بچلے ایک سال سے اپنی بہن کے لاش کے ساتھ جی رہا تھا پھر میں نے تہ کیا میں ان سب کا بدلہ لوں گا میں نے امریتا کو ڈھونڈ نکالا پھر مجھے پتہ لگا اسے کڈنی کی ضرورت تھی اور مجھے پیسو کی وہ نہیں جانتی تھی کہ میں دینیش دکشت کا بیٹا ہوں میں اس کا مسیحہ بنا اور میں نے اپنی کڈنی دی بدلے میں دس لاکھ روپے لیے اسی پیسے سے میں نے سجی تجھ سے اور تیری بیٹی سے اپنا گناہ خوبول کروانے کا پلان منایا سمیت اور اتکل پیسوں کی وجہ سے میرے ساتھ آگے پھر میں نے بابو لال کی جگہ سمیت کو دلوانے کے دماغ لگایا اور بابو لال کو بھی لالج دیا میرے کہنے پر ہی بابو لال نے سمیت کو یہاں بینک میں لگوایا پھر میں نے بابو لال کو بھی ختم کر دیا ہم لوگ اندر گوش رہے ہیں آپ اس کا دھیان اپنی طرف کھینچیں رجنیش بابو لال نے تیرا ساتھ دیا تُو نے اس کو بھی مار دیا پھر تُو نے سمیت کو اپنے ساتھ ملایا تُو نے سمیت کا بھی مدر کر دیا اتکل سننے ری بات دیکھ رجنیش تو اپنے سر پہ کفر باند گیا ہے اب تُو سوچ تجھے کیا کرنا ہے رجنیش جس جس نے تیرا ساتھ دیا ہے تُو نے سب کو مار دیا اب یہ بتا کیا تُو اتکل کو بھی مارنے والا ہے انسپیکٹر اتکل کو بھرکانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے تُو سمیت کو اس ہی نے مارا کیکہ اس کو پیسو کا بٹواران نہیں چہیئے تھا اتکل تُو میری بات سن سوچ اگر تُو بجنا چاہتے تیرے اور تیرے باپ کی وجہ سے جب بھی کوئی جرم چھپایا جاتا ہے تب وہ کبھی نہ کبھی اسی لاوے کی طرح پھٹتا ہے یہ بھی ایک ایسی سنک کا انجام تھا جس نے پولیس کے پسی نے چھڑوا دیئے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخرکار رجنیش دکشت کو یہ سب کر کے کیا ملا وہ اپنے پریوار کے ساتھ ہوئی نائنصافی کے خلاف ایک کانونی لڑائی بھی لڑ سکتا تھا لیکن اس نے اپرات کا راستہ چنا اس کے اسی سنک کے کھیل میں ایک پولیس کرمی سمیت کئی لوگوں کی جان چلی گئی یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انسانی لالچ ہمیں کس حد تک گرا سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں امرتہ اور سجید کی جن کے لالچ کی بھوک نے دینیش دکشت کے پورے پریوار کو اس طرح سے ختم کر دیا کہ ان کے بیٹے رجنیش کا کانون پر سے بھروسہ ہی اٹ گیا رجنیش نے جو کچھ بھی کیا وہ سراسر غلط ہے لیکن اس کے پریوار کے ساتھ جو ہوا اس تکلیف کو بھی شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور اس پر ہمارے ایکسپرٹ کے وشلیشن کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جے